یہ میمہ مبق صاحب رحمت اللہ تعالی کے اشار ہیں باپ پتر کہا کے اوپ تھوڑا جیٹ ہے اوپ تھوڑا جیٹ ہے ٹھیک ہے؟ میں بس انہوں باتا تھا گئے میمہ مبق صاحب رحمت اللہ تعالی ہے جو ہے نا آشاءاللہ میمہ مبق صاحب رحمت اللہ تعالی یہ اشار تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں بس یہ مختصر سا کر کے نا تو تھوڑا جیٹ ہے میں اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹھوں گا علیکم السلام تو یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ اللہ کھڑی شریف میں بیٹھے جو ہے نا جہاں ذکرِ الٰہی کرتے تھے اصل میں یہ بڑے پاک لوگ ہیں یہ کوئی بہان نہ بنا لیتی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ میاں محمد بخش صاحب اپنا ایک شعر ہے جس میں خود کہتے ہیں کہتے ہیں محمد جیہا گامہ چاہ رہے تو میاں صاحب ڈنگر شنگر چاہ رہے دیں تے او بانہ سی ہے ذریعی لوکان کو اولہ کرن دا کیونکہ بلے شاہ صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا بھی اور فرماتے چل بلے آتھے چلیے جتھے سارے انے ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو ساڑنوں مننے لیکن جایا نہیں چاندہ ذریعی جیڈی ڈیوٹی پچھو سائیہ نے لائی ہوئے اوہے تو پیرا دینا پہندہ پائی اپنی مرضی اندھی کوئی نہیں ہے تیل کردہ سارے اندھے کہ ٹر چلیے کتے تھے ذریعی چل بلے آتھے چلیے جتھے سارے انے ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو ساڑنوں مننے لیکن جایا نہیں جاندہ ذریعی تو میاں صاحب کا بھی جی چاہتا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں تو میاں صاحب بیٹھے تھے تو میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس کے اوپر فاختہ نیکو گینے انڈے دے رکھے تھے ذریعی تو یہ صرف دو ہی ہیں ایک انسان اور ایک جن جن کو ازادی دی گئی پامے ذکر کرو پامے کرو گے تیجر پاؤ گے نہیں کرو گے سدا ہے باقی حضر جی ہر چیز اللہ دا ذکر بیان کر دیں بکری گالے سڑے کا کانا نہیں سونا نا لے سڑے کا لکھا نہیں وے کھانا لے باقی ہر شیع اللہ دا ذکر کر دیں میاں صاحب تھلے بیٹھے لگے تو کگیو تھی اپنے آنڈے ہیں دے بیٹھے لگے دو ہی حضر جی چنگے مسائے ہوا کیا ایک شکاری آگیا یہ جو پاک لوگ ہیں یہ اللہ کے کاموں میں نہیں دخیل ہوتے آپ نے شکاری رو موڑیا شوڑیا نہیں بھئی رابدی مرضی آپ نے نہیں موڑیا کوئی کوگیوی اکھاں بند کی تھی شکاری آیا کوگیدہ تیان پہ آئی تیر پہ چھکڑیا کمانتے چاڑیا کوگیدہ نشان نہ لیا ایسے پہلے کہ چھڑ دا اگر اللہ پاک کسی کوچھ نہیں دیں دے پھر اللہ پاک انہوں بڑا کوچھ دیں دے نہیں کوگیدہ اس بیدار ہوئی اندر خطرے دی کوگیدہ کھان کھولیاں ویکیا سامنے شکاری انہیں داری پر ہی تدرختوں بار یہ سارے کی میاں صاحب کی اشاعر ہیں اب اشاعر سناؤں بڑا وقت لگ جائے گا میں سادہ سادہ اس کا ترجمہ کا یہ سارے میاں صاحب کی اشاعر ہیں کوگیدہ داری پر ہی تدرختوں بار تو اٹھے کے تھوڑا جا اٹھے گئی تو اٹھے کی ویکھیا ہوتے کہ باز بھی پیا چکر کٹے تو نظروں نے بھی کوگیدہ لائی ہے کیڑے والے کوگیدہ نکلے درختوں بار تو میں پھڑا ہوں کیونکہ یہ بوتا ہوتے نہیں گئی باز نے بھی چومی ماری ہو دے کوگیدہ بھی چومی ماری نے کیڑی دیواز سن کے تو بس تم فرمایا ہے تو پھر رہتے میاں صاحب کی کوگیدی نہیں سن سکتے میاں صاحب سن دینے پہ انہیں سارے اشعر نے میں پنجابی ترجمہ کرنے ہی ان میاں صاحب سن دینے میں کوگیدہ اللہ پاک دی بارگاہ چرز کر دی ہے یا اللہ تو نوے کھیا نہیں تیرے ولیاں کلو سن کے ایمان لیاں تو سنے ہیں تو جو چاہیں کر سکنا ہے اور کوگیدہ کی باز آن دی کوگیدہ کی چاہنے ہی سنڈے کلو پھر کوگیدہ اللہ دھوم ہوتاں جب پھسی گیا نہ اڑھاں گی شکاریت ہماری جہوانگی اڑھاں گی بازت ہماری جہوانگی میں چاہنے ہم انہوں بچا سکنا ہے پھر کوگیدہ آز کیاں دی کوگیدہ ہویا دوکی نہیں سارا زمانہ مارا ناجے جو بچانا ہوئے تھے بچالا ہنگی تھاڑی مرضی ہونی چاہی دیے بچانا دی اسی بچالا ہنگی ہے کوگی کھلو گی جم کی حضرت شکاری بڑھا رہا آنو یہاں پہلے اٹھ گئی سی تو انہوں آگئی ہے یہاں بھی سامنے بیٹھی ہے انہوں کیوں رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے انہوں تو پتہ نہیں ہے انہیں پکاریا کی ذات انہوں ہی حضرت جی کوگی کھلو گی جم کی حضرت تیر پہلے چڑے آسی انہیں جناب کھچیا تیر نشانہ لیا کوگی دا ادھا کے چھڑے ہوئے چھڑویا آسی سارا نہیں نکلے آئی ادھا کے چھڑو گیا دا ہی ادھا نکل گیا ادھا کمان دے اندر ہی وہ یا کی اکمی لائی نہ لاکے سپنے شکاری دے پیر دے ڈنگ کڑ ماریا ان سپنے ڈنگ ماریا پیڑ ہوئی دردوں دی گی دے چھڑو ہوندے بجا اتے چھڑویا جا تیر سپنے ڈنگ مار گیا دو انگڑا بکا رکے کٹھے ڈگے تھے لے کوگی ہوتے کھلو تی میاں صاحب ویہ دینے پہ سارا دس شیر میں چھڑے جیتے یارما لگا جی انہوں پڑھے لے تیر میاں صاحب ادھا جی سارا کچھ ویہ کے تیر لہ دے کی آپ فرمانے نے کوگی رہی اتھاں کھلو تی بار یو بیل دے بینک دے سامنے تجھے کہنا جی اتھے ہی رہی میں آن لگا ہوں یہ ہمار بندہ پیجھنے اتھاں اور فرمانے نے دو مارن آئے نے ایڈی جی کوگی جنہوں دو مارن آئے نے دویں مار گئے کوگی اتھے ہی کھلو تی موت روم ہوتا آگئی لہ دیکھ انہیں کوگی رہی اتھاں کھلو تی چنگی پلی نروئی مارن والے موہ محمد مرضی رابدی ہوئی مرضی رابدی ہوئی تاڑی میری نہیں ہوئی مرضی رابدی ہوئی مرضی رابدی او دنہ مطانہ لاؤیا منجو بڑے بڑے اسی ٹین دے زوران ورس اتھرانے بے وکوفاندے نوکر رہندے دانش مند سے آنے اچھے ٹبے شیران ملے تے تھل ملے مرگائیاں چارہ نکرہ موتنے ملیاں فضل کریں رب سائیاں او لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پھئی بن شام محمد کر جاندینے ڈرنا جے چاہیں تے راجاندینو تخت اتا فرمائیں جے چاہیں تے شاما کولون دردر خیر مگائیں کترے آب منین دے وچو کیسی شکل بنندہ پتھر دے کر نظر کرم دی چاند سورج جمکاندہ ہاں ہاتھ جوڑ کے سارے نماز پڑھو یار نماز پڑھو چوٹنا بولو مجھو generators پڑھو چیم مجھو دم کہ موسیقی